گواہوں کا بیان بھی اس فائل میں موجود ہے جیس صاحب میری کلائنٹ نازلی اور مسٹر فرید اسلان ایک دوسرے سے الگ ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت مسئلے ہیں ایسا کہا ہے گواہ نے نازلی اسلان مجھے یہ بتائیے کہ آپ طلاق لینا چاہتی ہیں آپ کی شادی کو تو کچھ مہینے ہوئے ہیں جیس صاحب میں سن نہیں پایا ہوں جب بولیں ذرا جیس صاحب طلاق چاہتی ہوں آپ فرید اسلان اپنی بی بی کے طلاق کے فیصلے پر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی طلاق دینا چاہتے ہیں ہاں جس صاحب میری طلاق لینا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی فرید اور نازلی نے طلاق کا دعویٰ دائر کیا تھا یہ دونوں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے اس لیے یہ طلاق چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے ابھی ان دونوں کی شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ان دونوں کے درمین جو مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اور اس شادی کو جاری رکھنے کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مس نازلی اور مسٹر فرید آپ دونوں کو شادی کے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجنے کا حکم دیتا ہوں جج صاحب اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اگلی سنوائی پر ڈاکٹر کے ریپورٹ کے مطابق جج صاحب فیصلہ کریں گے سمجھ گئی آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں انصاف جیسی چیز ہوتی بھی ہے یار تمہیں بھی خوشی ہوئی ہے مان لو ہاں خوشی ہوئی ہے پر لیکن حکان سے کیا کہیں گے ہم لوگ ہاں اچھا یار دلائے اس حکان کو تو نہ بہت زیادہ سزا ملنے چاہیے یہ قسم سے بہت زیادہ میں ڈاکٹر سے مل کر آپ کو بتا دوں گا فرید سر جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بھی شکریہ نازلی میں تمہارا باہر انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب تو خوش ہو کیوں ہوں گی اب ہمیں ڈاکٹر سے بھی ملنا ہوگا یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا جج کا فیصلہ ہے جج صاحب کو نہیں لگا کہ تم صحیح ہو یہ بتاؤ ڈاکٹر سے کیا کہو گی میں بھی جانا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر ایک ملاقات میں ہی کیسے فیصلہ کر لے گا پہلی ملاقات میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ ملاقاتوں میں بھی سب کچھ تم پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر تم اچھی کوشش کرو تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی لیکن اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں لگتا ہے تمہیں بہت جلدی ہے تلاک کی نہیں تو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کام آسان ہو جائے اور جب تم مجھ سے تلاک لینا چاہتی ہو تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا ہاں لیکن ایک بار روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں ابھی اب اس کسی سے تک چکا ہوں بہت اچھے جب ہم دونوں کو ہی اتنی جلدی ہے تلاک لینے کی تو ہمیں دیر نہیں لگے گی پہلی ملاقات میں سب پتہ چل جائے گا اور دوسری سنوائی میں ہماری تلاک ہو جائے گی سچ پوچھو تو میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا لیکن یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کہو گی اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تو لائر کو بھی کہہ دیا ہے وہ بھی بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے سہی کہا بہت وقت نہیں لگے گا ارے آپا کیا ہوا کیا کیا تم لوگوں نے آسومن ان لوگ کو تلاک ہی نہیں دی جت صاحب نے کہا ہے کہ شادی کی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا کیا واقعی میں ارے میں ایسا کرتی ہوں کہ بہت ہی زبردستی چائے بنا کر لے کر آتی ہوں فتوش کی چائے بہت ہی زبردست ہوتی ہے ساری دوائیوں کرنا نیچوڑ ہوتی ہے فتوش کی چائے بہت اچھے لگی کہ تم لوگوں کو میں تم لوگوں کے لیے ابھی بنا کر لے کر آتی ہوں بیٹھو تم لوگ آرام کرو ذرا ہاں میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں اور اچھی سی کیسری چائے بناتی ہوں ٹھیک ہے ارے نہیں نہیں آسومن مجھے نہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا ہے کچن بہت ہی برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے نہ میں بنا کر لے کر آتی ہوں چاہے تم نازلی کے ساتھ آرام کرو بیٹھ کر ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں پھر اپنی پیاری بہن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں تو کیوں نہ آپ پہ کچھ باتیں ہو جائیں یاد رکھو ابھی بھی کچھ نہیں ٹھیک ہوا ہے تم لوگ خوش مت ہو ابھی بھی بہت بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں ارے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو یار نازلی دیکھو جیس صاحب نے تمہارا طلاق نہیں ہونے دیا یہ تو ایک اچھی خبر ہے نا ہاں فتوش یہ اچھی خبر ہے لیکن حکان کا کیا ہوگا اس نے کہا ہے کہ فوراں طلاق لو بڑنا وہ کیسیٹ پولیس کو دے دے گا لیکن آپ اس میں آپ کو کیا کسور ہے اگر آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے اس سے اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے آپ نے کیس فائل کیا کوڑ میں ہیئرنگ ہو گئی اگر جج صاحب نہیں مان رہے تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے بھاکان کی کول آ رہے ہے ہلو آخر دعوے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پایا اور وقت کیوں لگ رہے ہیں ہاں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں نازلی دیکھو تمہاری ڈور میرے ہاتھ میں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہ کام کرنا ہے جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ وہ کیسے پولیس کے حوالے کر دوں گا ورنہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ہاں میں جانتی ہوں حکان فکر مت کرو لیکن میں اور کچھ نہیں کر سکتی تمہیں انتظار کرنا ہوگا اور ڈرو مت میں کچھ نہیں کروں گی بھلا میں کیوں ڈروں گا ڈرنا تمہیں چاہیے کیسی عورت ہے یار کیا ہوا نازلی اب کیا ہوگا موسیقی آئے کسم سے نازلی یہ جو تم مزنک سے زیتون لے کر آئی ہو مجھے اتنے پسند ہے کہ میں کیا بتاؤں تمہیں کتنے زیادہ اچھے ہیں یار یہ تو میں تو روز دعا کرتی ہوں کہ یہ ختم نہ ہو بس آرام سے کھاؤ فتوش جتنا چاہے کھالو ہم جانتے ہیں یہ کہاں ملتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے ہیں اور تم بھی کھاؤنا سبن بہت مزنک ہے کھاؤنا اسے دور ہٹاؤ فتوش مجھے بیج بلکل پسند نہیں ہے اللہ اس کو کتنے اچھی چیز بھی نہیں پسند یار بہت پاگل ہے کسم سے یہ تو ویسے فتوش کدو میں بھی بیج ہوتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے ہاں ویسے میں صبح صبح نہ آسومن تم سے بلکل بھی لڑنا نہیں چاہتی ہوں سمجھی تم میرا موڈ بہت اچھا ہے اسے خراب کرنے کی بلکل بھی کوشش مت کرنا تم ٹھیک ہے ہائے نازی تمہیں برا تو نہیں لگا نا دراصل شروع سے ہماری صبح لڑتے لڑتے ہی شروع ہوتی تھی اب تو تمہیں اس کے عادت دیرے دراصل اس لیے پوچھ رہی ہوں تم لوگوں کی لڑائیاں بہت تیاد کرتی تھی تو فکر مت کرو تم دون اپنی لڑائی کنٹینیو رکھو پلکل فکر مت کریں آپا ایک بار ہمارے یہ مشکل دن گزر جائے اس کے بعد میں اور فتوش تو لڑ لڑکر ایک دوسرے کے بال ہی نوچ لیں گے ہاں اور کیا میری جان تم لوگوں کے علاوہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جسے لڑنا پسند ہو ارے ہاں نازلی مجھے نہ لڑنا بہت ہی زیادہ پسند ہے کبھی ضرور تھو تو مجھے بتانا فتوش اب مجھے لڑنا بلکل بھی نہیں پسند دل ہی نہیں کرتا میرا مجھے اب سکون کی زندگی گزارنی ہے بنا کسی لڑائیوں کے آرام کی زندگی آپ ایک بار بتائیں فرید کی کوئی خبر ملی کیا ابھی نہیں جب ہی ملیں گے جب ڈاٹر کے پاس جائیں گے پتہ نہیں وہ کب ہوگا اب خیر بھول جائے لیں یہ ٹرائے کریں بہت اچھا ہے یار میں اب بلکل بھی کچھ اور دن چھپ نہیں رہ سکتی مجھے تاریخ سے بہت محبت ہے کیا آخر میری بات کو مان ہی لیا تم نے ہاں میں نے بہت پہلے ہی مان لیا تھا بس تمہیں نہیں بتا تھی یہ بات لیکن اب بتاؤ کیا کروگی کیا اسے بتاؤگی نہیں کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے آئے نازلی یار ماف کرنا میں نے اپنے مسئلے سنانا شروع کر دی تمہیں صبح صبح یار فتوش اسی کوئی بات نہیں ہے میں بھی جانا چاہتی ہوں تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو پتا نہیں یار کہ میں کیا کروں گی مجھے اسے بتانا ہے لیکن بتانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ویسے بھی منامی اس میں انٹرسٹڈ ہے میرے سونج میں نہیں آرہا کہ کہیں منامی کو برا نہ لگ جائے اگر میں تاریخ کو پروپوس کروں تو ہاں اور ایک بات اور میں تاریخ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں ارے رکو 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 میں بیچ میں بات کٹ کری ہوں مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں کچھ پینا چاہیے اس کے بعد تمہیں یہ بات بتانی چاہیے کیونکہ اس تحاکی باتیں چائے پیتے وقت سننے میں اچھا لگتا ہے چلو 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 چاہے پیتے ہیں تو تمہاری کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے الگ ہونے کا ویٹ کریں اور ہم دخل بھی نہ دیں اس معاملے میں تو پھر تاریخ کو کہہ دوگی نا تو تم اپنے دل کی بات ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید میں ایسا ہی کرنے والی ہوں لیکن ایک بات فتوش میں تمہیں پہلے ہی کلیئر کر دوں تاریخ کچھوے جیسا ہے اس کے اور منامی کے بریک اپ ہونے میں کم سے کم دو سال تو لگ ہی جائیں گے کیا کر سکتے ہیں اب انتظار کرنے پڑے گا کیونکہ انتظار یہی تو محبت کو اور بڑھاتا ہے نا انتظار کرنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کیوں صحیح کیا نا نازلی ہاں صحیح بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا وقت لگے گا منامی ہماری بہت اچھی دوست ہے پر وہ تاریخ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میرے حساب سے ان کو ایک ساتھ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں مجھے بھی اثر لگتا ہے کیونکہ منامی کو نا بہت ہی جلد کوئی اور پسند آنے والا ہے کون اینگن یار تم تو ہم سب سے زیادہ تیز نکلی ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں منامی اور اینگن ساتھ میں اچھے لگتے ہیں میں دیکھتی ہوں ارے ڈینیز آیا ہے گیا ہاں یقینا ڈینیز ہی ہوگا دروازے پر دیکھ رہے ہوں بلکل بھی وقت نہیں زائے کیا تم نے میں بزنس پین ہوں نازلی کام میں جلدی کرنا اور فیصلہ لینا میرا کام ہے فیصلہ لینا اچھا ہے تم ہی کر لو تم نے فیصلہ نہیں لیا کیا کس بارے میں طلاق کے سلسلے میں اور کیا نہیں میں فیصلہ لی چکی ہوں بلکہ بہت پہلے ہی لے چکی ہوں اچھی بات ہے تم چاہو تو وقت زائے نہیں کرتے ہیں میسیج کرنا کافی تھا یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ہی کرنے والا تھا پر یہاں کیوں آئے پھر کہیں تم دیر نہ کر دو یا تم کہیں کھونا جاؤ اسی لئے میں نے زیادہ نہیں سوچا اور میں آ گیا میں وقت کی پابند ہوں اور میرے لیے وقت بہت امپورٹنٹ ہے وہ دن بھول گئی جب تم رستہ بٹک گئی تھی وہ الگ بات تھی ویسے وہ کیسے الگ بات ہے ہم دونوں سب سے دور تھے لیکن ساتھ تھے یاد ہے تمہیں اس دن اور آج کے دن میں کیا الگ ہے تم اتنی جلدی کیسے بدل سکتی ہو بتاؤ مجھے ہم اگر یہ بات ہی ڈاکٹر سے کریں تو زیادہ اچھا ہوگا میرے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے کیا سوال پوچھیں گے پتہ نہیں تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میں کیوں گھبرا ہوں گی ٹھیک ہے شاید میرے حساب سے ہم دونوں کو ایک ہی چیز کہنی چاہیے ایسا کرنے سے جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں فوراں طلاق مل جائے گی ہاں ہمیں ایک ہی جیسی بات کرنی چاہیے جیسے کہ وہ یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جس صرف فوراں بات ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں شروع کروں گا اور تم آگے بڑھانا ٹھیک ہے ہلو ماف کیجئے گا مجھے دیر ہو گئی آنے میں خوش آمدیت بات شکریہ شکریہ پلیز بیٹھئے جی نازلی میم فریصر میرا نام گونل کا روت ہے اچھا تو پہلے میں آپ کو سب سمجھا دیتی ہوں پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے اور میں سنوں گی بس تو پہلے کون بتائے گا میں بتانے کے لئے بہت کچھ ہے ویسے بتائیے فریصر تو آپ کو اپنی بیوی سے کون کون سے شکایتیں ہیں مجھے تو ویسے کوئی شکایت نہیں ہے ہاں لیکن نازلی کے بہت راز ہیں پر میرے لئے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے اسی لئے تو میں اپنا بکھ نکال کر یہاں پر آیا ہوں کہ جان سکوں یہ کیا بولیں گے ایسی کیا بات ہے تو اب آپ بتائیے نازلی میڈم شروع کریے میں پانی پی سکتی ہوں کیا ہر کپل کے درمیان سب سے بڑی پریشانی غلط فہمی ہوتی ہے آپ کے درمیان کبھی ایسا ہوا ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیچ کا راپتہ اچھا تو نہیں ہے پہلے بہت اچھا تھا لیکن پتا نہیں کیا ہوا کہ ایک دم سے خراب ہو گیا نازلی میڈم میرے خیال سے آپ کی شادی بہت اچھے سے چل رہی ہے تو آپ اس شادی کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں میرے حساب سے اس کی وجہ سچ کہوں تو ایکسٹرنل مسئلے تھے آپ اور بتا سکتی ہیں کیا تم اور کچھ بتا سکتی ہو کیا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں میں کمفٹیبل نہیں ہوں میری لی مشکل ہے میریٹس کپلز میں ایسی بہت سے باتیں ہو جائے کرتی ہیں ہمیں ان سے بہت سے امید ہو جاتی ہیں لیکن ہم انہیں یہ بات نہیں بتاتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات خود سمجھ لیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کپلز کو ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرنی چاہیے آپ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو پہلے دوست بننا بہت ضروری ہے اچھے سے سننو ان کی بات میں کیوں تم بھی تو سن سکتے ہو دیکھو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے جا کے اپنے ہزبینڈ کو بتاؤ سمجھ رہی ہو ان کا یہ مطلب ہے کہ تم خود سے سب کچھ کر کے مسئلے نہیں سل جا سکتی ہو ہے نا میرا یہ مطلب نہیں تھا اگر ایسا ہے تو آپ کو بتانے کے لائق بہت کچھ ہے میرے پاس میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر کے پاس سننے کیلئے ٹائم ہی نہیں ہے میں کیا کروں پھر اچھا میں نہیں سمجھتا ہاں تم نہیں سمجھتے ہو میں اور کیا کر سکتا ہوں میں تو اتی بار آئے ہوں تمہارے پاس اتی بار پوچھایا میں نے کچھ بتایا کہ تم نے فرید صاحب آرام سے ایک منٹ ایک منٹ ہمیں بات کرنے دیجئے میں نے ایک بار سوتھ کے پیسے کیا لے لیے تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے بولو کیا کیا تم نے سوتھ خور ہاں بلکل ہاں بلکل اس نے مجھے سوتھ خور کہا اور میں نے پیسے لڑا بھی لیے ہاں یہ تو اس کیلئے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کیوں نازلی آپ سوتھ خور کی بات کر رہی ہے نازلی میں ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر وہ کچھ کر دیتے آپ کے ساتھ تو میں بھی یہی کیانا چاہتا ہوں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پیسے لڑا دی ہیں انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا میں نے پس پیسے ادھائے لیا اور دھیرے دھیرے ان کو واپس کر دیا میں نے بولا میں دی دیتا ہوں لیکن یہ نہیں مانی انہیں چکانے دیکھرز آپ کی شور بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں نے کرزہ لیا تھا اور میں نے اس کو واپس کر دیا اوہ غرور بھی بہت ہے ان کو ہاں ہے تو رکو 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 ایک بات کلیر کر لیتے ہیں پہلے یہ سودھ خور کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں دو یا تین پرسن لیتا ہوگا لیکن وہ بہت بیڑی بات نہیں ہو گئی ہے اس سے کچھ ہیلو ٹھیک ہے میں ابھی آ رہی ہوں مجھے آفیس میں بلائے ہے ذرا میں چلتی ہوں مبارک ہو فرید اسلان پاگل کر دیا نہیں تم نے پاگل کر دیا انہیں اس میں بھی میرا قصور ہے ہر وقت میرا قصور ہوتا ہے تم تو بالکل صحیح ہو یہ بتاؤ کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بھول جاتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے ایک بات کہوں کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تم نے اپنا فونس آئیلنٹ پہ نہیں رکھا تھا ہیلو جی لویر ساپ مطلب اس نے جلدی کام کیا ٹھیک ہے گھر پر ملتے ہیں میں آ رہا ہوں خدا حافظ کیا ہوا وہ حکان اس نے بولت کی سرپرستی کا دعویٰ دائر کر دیا ہے پر وہ اسے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ لیمان میڈم کے پاس ہے وہ اسے خیال رکھیں گی پتا نہیں نازلی مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا کر دیا ہے فرید رکو تو ذرا میسے اس دعویٰ کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے کیا حکان یہ دعویٰ جی سکتا ہے اصل میں طلاق کا دعویٰ انہیں کو زیادہ ہی مضبوط بنا رہا ہے فرید صاحب پر لیمان میم بھی تو ہے ویسے بھی وہ بولوت کی نانی ہے تو وہ گارڈین ہو سکتی ہیں اس کی ہاں یہ بھی طریقہ ہے پر اس کا کیا فیصلہ آئے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم مجھے یہ کال لینی ہوگی ہیرے کی فرزڈیٹ کیا ہے کیا چاہیے تمہیں یہ کیسی بات ہے کہ مجھے کیا چاہیے لیمان میم یہ پوچھنا آپ کو بلکل بھی زیب نہیں دیتا ہیلو کیا ہوا کیسے ہو کون ہو یہ زیادہ ججتہ ہے آپ پر حکان بکواس مت کرو ویسے بھی سب دعویٰ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیا چاہتے ہو بولو میں نے بھی آپ کو اسی لیے کال کی ہے بس آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں لیمان میم اگر آپ کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرتی ہیں کیس میں یا آپ اس کی سرپرسی لینے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا کر سکتا ہوں میں تو مجھے دھمکی دے رہے ہو کیا اسے آپ دھمکی یا بلیک میلنگ سمجھیں تو آپ کے بیٹے کو اپنے بابا کی سچائی کا پتہ چل گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور وہ سچائی کہ اس کے بابا ایک قاتل ہے انہوں نے ایک بے گناہ کا قتل کیا دیکھیں میں مزاک نہیں کر رہا اسے پتہ چل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ فون کروں گا کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے ہمارے تلاق کے بعد بھی امی کو بلک مل جائے وہ اس کی نانی ہے حکان اور دیمج سے زیادہ قریب ہے اس کے اب یہ آپ بھی تو کچھ بولی ہے آپ تو کچھ بولی نہیں رہی آپ لوگ بھی کوشش کریں دعوی دائر کرتے فرید مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیت سکتے ہیں اس حادثے کے بعد میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں بولی میں حکان یہ سب ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے لیمان میڈم صحیح کہہ رہی ہیں یہ بہت ہی مشکل وقت ہے میں جا کر کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کے کوشش کرتا ہوں مسٹر فرید ہم اس کے لئے جلد جلد کچھ کرنا پڑے گا مجھے پھر بتائیے گا خدا حافظ خدا حافظ لگتا ہے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ آسانی سہار نہیں مان سکتی آپ کو کچھ کرنا ہوگا نازلی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا کیا کرنا چاہ رہی ہو تم میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بلود کو ہم سے لے لیں گے میں نے اپنی لائر کو سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طلاق کے بعد اس کی سرپرستی آپ کو مل جائے گی ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو سکتا ہے ہم اس طرح بلود کو بھی کھو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے نازلی حکان بلود کو لے لیتا ہے ہم سے کبھی ماف نہیں کروں گا میں تمہیں یاد رگنا تم فرید فرید بلود تمہیں فرید کو دیکھنا چاہیے تھا وہ مجھ پہ بہت زیادہ غصہ تھا بہت غصہ کر رہا تھا مجھ پہ وہ بہت کچھ سنایا اس نے مجھے میں کچھ کہہ بھی نہیں پائے آہ بیچاری سب سے بری بات تو یہ ہے کہ بلود اس نے سب کو سن لیا ساری لڑائی پریشان ہو گیا وہ بھی یاد بیچاری بلود کیا ہوگا اس کا یہ ساری غلطی میری ہے میری وجہ سے آپ اور بلود دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے آہ سوماں یہ مت کہو پلیس جو ہونا تھا وہ ہو گیا تم میری بہن ہو سنا تم نے امی اور بابا کے بارے میں سوچو ایسا کرنا ضروری تھا ویسے بھی پھر بھی آپا آہ سوماں بلود اپنی مامو کے پاس ہے میں جانتی ہوں کہ فرید اس کی حفاظت کرے گا اور مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے بس یہی یہی سمجھنا مشکل ہے تم سمجھو آہ کتنا لیٹ ہو گا یار ہم لو ہاں فتوش دیر مت کرو ہائے یار نازلی ایسا کرتے میں نہیں جاتی ہوں ہم تینوں گھر میں فلم دیکھتے ہیں کیا کہتی ہو نہیں فتوش ہم ساتھ میں فلم نہیں دیکھ سکتے ہم یہاں فیصلے لے سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ میں ویسے بھی آدھے گھنٹے میں سو جاؤں گی ہاں اور کیا تم جاؤ جاؤ آخر ہم تینوں میں سے کسی کی کہانی تو آگے بڑھنی چاہیے نا جلدی کرو آسومن کیا تم سچ میں میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہو ہاں نہیں یار میرا دل نہیں چاہ رہا میں آپا کے ساتھ ہی سوگی آج مجھے تو بلکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ڈینیس کی ریسٹرونٹ جا رہے ہیں اور پہلی بار آسومن نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اپنی بہن کی وجہ سے آئے کہ ان صدمے کی وجہ سے مجھے کچھ ہو نہ جائے میں تو بہت ہی زیادہ حران ہوں تمہارے صدمے میں آنے سے پہلے یہ پوٹو میں آئے سو مار چلتی ہوں اللہ اللہ یہ والی پکچر سب سے پیاری ہے ہماری